اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست حکیم فرحان خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیورویدک فٹنس سینٹر میں تو امید کرتا ہوں میرے سارے پیارے ویورز آپ سبلی لوگ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور جو نسکے میں آپ کو بتاتا ہوں اس نسکے سے آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اور دوسروں کو شیئر کر کے آپ ان کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہوں گے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے انہی سب بھائیوں کے لیے ہے جن کے ساتھ قطرے آنے کی دکت ہے پیشاب میں دھات جا رہی ہے ہلکی سی سوچتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں رگڑ لگتی ہے تو ان کو قطرے آتے ہیں ہلکی سی ان کو فیلنگ آتی ہے تو ان کے ساتھ قطرے آنے کی دکت شروع ہو جاتی ہے سوپندوش ہو رہا ہے یہ سارے معاملے جو ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ معاملے شروع ہوتے ہیں آپ کے پیٹ سے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو درست رکھیں گے تو پیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے معاملے مضبوط رہیں گے آپ کا دماغ مضبوط رہے گا ڈپریشن میں نہیں جائیں گے اور دوستو میرے پاس جو اتنی ساری کالز آ رہی ہیں ان کالز میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ بیماری اس طرح کی ہے کہ ہم اس بیماری سے اتنے زیادہ اوب چکے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ سر ہم سوسائیڈ کر لیں دوستو اس طرح کی باتیں آپ کو نہ سوچنی ہے نہیں آپ نے کرنی ہے جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں اس کا علاج بھی اللہ تعالی نے دیا ہے تو آپ ذرا بھی نہ گھبرائیں ذرا بھی پرشان نہ ہو انشاءاللہ تعالی آج میں جو آپ کو نسکہ بتاؤں گا آپ کے پیٹ کو بھی درست کرے گا اور آپ کی اس بیماری کو بھی سبھی بیماریوں کو انشاءاللہ تعالی ایک ہی نسکہ کبر پوری طرح سے کر دے گا تو آج کا کیا نسکہ ہے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ سب لوگ کو بتا دے چاہتا ہوں دوستو جو لوگ ہاس کا استعمال کر رہے ہیں اور موبائل پہ لڑکیوں سے جڑے ہوئے ہیں دوستو اس چیز کو آپ بالکل ختم کر دیں کیونکہ اگر ہاتھ کا استعمال آپ نہیں چھوڑیں گے اور موبائل پہ لڑکیوں سے نہیں کانٹیکٹ اپنا توڑیں گے تو دوستو اس کا علاج میں کیا کوئی بڑے سے بڑا حکیم بھی آپ کے لئے نہیں کر پائے گا تو اس چیز کو آپ گاٹ پان لیں کہ آج سے آپ اپنا موبائل بند کر دیں اگر علاج کرنا چاہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہاتھ کا استعمال آپ تب ہی کرتے ہیں کیونکہ جب آپ موبائلوں پہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں دماغ میں آپ کے سیکسی فیلنگ پیدا ہوتی ہے تو آپ کیا ہوتا ہے دوسرے کام کی طرف چلے آتے ہیں ہست میتون کی طرف بہت سے لوگ پلنگ سے رگڑ رگڑ کے اپنا انزال کر لیتے ہیں تب جا کے ان کو سکون ملتا ہے تو میرے پاس جو مریض ہیں وہ پچاس پرسنٹ تو ایسے ہیں جو ہاتھ سے کر کے بیمار ہوئے ہیں پچاس پرسنٹ وہ مریض ہیں جو کی پلنگ پہ بستر پہ رگڑ رگڑ کے انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے دوستو اگر آپ کا یہ لنگ جو ہے یہ مضبوط ہے پوری طرح سے تو آپ کا جہان مضبوط ہے آپ کے اندر کسی طرح کوئی بیماری نہیں آ پائے گی جلدی سے کوئی چیز آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو پائے گی نزلہ خانسی بخار اسی طرح کے مریضوں کو جن کا لنگ کمزور پڑ چکا ہے ان کی اوپر ہر بیماری بہت جلدی حاوی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ دماغ سے ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں نیگٹیو سوچتے ہیں ان کو لگتا ہے دنیا میں اب کچھ نہیں بچا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک رکشے والا بھی ان سے زیادہ اچھا ہے یہ میں بات ان کے لیے بتا رہا ہوں جو کی اچھی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں اچھی جوب پہ ہیں اس طرح کے مریض بھی مجھے بولتے ہیں اس طرح ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک رکشے والا ہم سے زیادہ اچھا ہے زیادہ خوش ہے زیادہ تندرست ہے تو آپ کے آج یہ سارے ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جتنے یہ کنفیوزن ہے آپ کے دماغ میں نیگٹیویٹی ہے یہ سب کلیر ہو جائے گی آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں تو دوستو یہ رہا آپ کی کمپیوٹر آپ کی سکرین کے اوپر میں نسخہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس نسخے کو نوٹ فرمالیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنائیں آزمائیں اور پوری طرح سے آپ سوست ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے دوستو لے کے چلتا ہوں میں آپ کو نسخے کی طرف یہ رہا نسخہ آپ کی سکرین پہ دوستو اس نسخے میں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے تبشیر تبشیر کون سا والے لینا ہے ایک ہوتا ہے کرسٹل ہوتا ہے جیسے کی آپ کا مصری ہوتی ہے مصری کے دانے کی طرح وہ والے تبشیر لوکل ہوتا ہے جو آپ نے تبشیر لینا ہے وہ لینا ہے ڈلے ڈلے سے آتے ہیں ان کو پھوڑ دو گے تو مٹی جیسا بن جاتا ہے راک بن جاتی ہے وہ تبشیر آپ نے جو ہے بیس گرام لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے خوشک دھنیا یہ بھی آپ نے بیس گرام لینا ہے دھنیا کے بعد آپ نے لینا ہے اجوائن خورہ سانی اجوائن خورہ سانی بھی آپ نے لینا ہے یہ آپ نے لینا ہے پانچ گرام اس کے بعد آپ نے لینا ہے گوند کتیرہ گوند کتیرہ آپ نے لینا ہے بیس گرام گوند کتیرہ کے بعد دوستو جو مین چیز ہے وہ آپ نے لینا ہے تال مکھانا تال مکھانا جو ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے بیس گرام تال مکھانے کے بعد آپ کو لینی ہے سفید موسلی یہ بھی آپ نے لینی ہے 20 گرام سفید موسلی کے بعد دوستو آپ کو لینا ہے ہرڑ بڑی ہرڑ آتی ہے ہرڑ کہہ کہ آپ 13 سے لے سکتے ہیں یہ ہرڑ آپ کو لینی ہے تقریباً 15 گرام بڑی ہرڑ ہرڑ کے بعد آپ کو لینا ہے بہیڑا بہیڑا بھی آپ نے لینا ہے 15 گرام بہیڑا کے بعد آپ کو لینا ہے آملا آملا بھی آپ نے لینا ہے پندرے گرام اب یہ سب چیزیں لینے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے سبھی چیزوں کو پی سکوٹ کے آپ نے پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنانے کے بعد میں آپ کو جو ہے سب سے پہلے پورڈر بنانے کے بعد میں اس کی جو ڈوز کرنی ہے اس کو کپڑے میں چھان لیجے گا تاکہ باریک پورڈر نیچے نکل کے آ جائے اوپر جو کورا کرکٹ بچ جاتا ہے وہ الگ ہو جائے تو آپ کو ایک چمچ کی خوراک صبح خالی پیٹ لینی ہے پانی سے نہیں تو گائی کے دودھ مل جائے سب سے بہترین ہے گائی کے دودھ سے تو پانچ گرام کی خوراک آپ نے صبح خالی پیٹ لینی ہے اور پانچ گرام کی خوراک آپ کو رات کو کھانا کھانے سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ نے خوراک لینی ہے ہو سکے تو دو گھنٹے پہلے آپ یہ خوراک لیں شام کو خالی پیٹ صبح شام خالی پیٹ آپ نے وہ پانچ پانچ گرام ایک چمچ بھر کے آپ کو لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوستو اس کا ایک ڈیڑھ مہینہ آپ سیون کر لیجے آپ کے پیٹ کے ماملے پیٹ میں گیس بن رہی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا ہے پیٹ سے ہی ساری بیماری شروع ہوتی ہیں سوپندوش اور دھات زیادہ تر یہ نبی پرسنٹ پیٹ کی گڑھ بڑی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کے پیٹ میں گرمی رہتی ہے کھانا زمین ہوتا اپچ کی دکت ہے ڈائجیشن ہے ڈھکارے آتی ہیں تضاب بنتا ہے ان سبھی لوگوں کے لیے یہ نسکہ بہت لا جواب ہونے والا ہے اس نسکے کو استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ کے تمام روخ ختم ہو جائیں گے آملہ ہیڑ بہیڑا یہ تینوں چیزیں آپ کے پیٹ کو صحیح کریں گی اور باقی چیزیں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کی بیماری کو آپ کی دھات کو آپ کے چپچپ پانی کو آپ کے سوپندوش کو جڑ سے انشاءاللہ تعالی ختم کر دیں گی اور آپ کو کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو آج اس کا علاج نہیں کرو گے تو کل کے دن یہی دکت آپ کو اتنی بڑھنے والی ہے اتنی بڑھنے والی ہے کہ جو سوسائیڈ کی کنڈیشن میں لوگ اور بیٹے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ بھی اسی کنڈیشن میں آکے بیٹھ جائیں اور آپ بولیں کہ سر میرا بھی دل یہی کرتا ہے کہ یہ بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی میں سوسائیڈ کر لوں کیا کروں دوستو شادی شدہ لوگ جو ہیں اس نسکے کو استعمال کریں تو اپنی بیوی سے آپ کو پریس کرنا ہے ایک ڈیڑھ مہینہ پریس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان اس کا بڑے ہی دھیان سے کھانا ہے بھار کے فاس فوڈ تلیوی چیزیں بھونیوی چیزیں چاومین برگر ٹکی سموسے اس طرح کی سبھی چیزوں سے آپ نے پریس کرنا ہے گھر کا سادہ کھانا جو آپ کی والدہ آپ کی ممی بناتی ہیں وہ کھانا آپ کھائیں وہ کھانا آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہے سب سے سوٹیبل ہے ناشتے میں تھوڑا پرانٹھے وغیرہ جو آپ کھاتے ہیں اس سے بچیں آپ نے ماس مچھی نہیں کھانا انڈا نہیں کھانا چائے کا پریس کرنا ہے پوری طرح سے یہ پریس آپ کو آج پریس کریں گے دوستو کل کے دنی آپ کے لئے اتنا زبردست فائدہ بن کے سامنے آئے گا کہ آپ ایک اچھی ست اندرستی کے ساتھ اپنی صحت کو دوبارہ دیکھ پائیں گے اس طرح سے باڈی بننے سے صحت چوڑی ہونے سے آپ کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے اگر آپ کو یہ سب بیماریاں ہیں اور آپ کی صحت بہت اچھی ہے تو دوستو یہ آپ کی صحت کسی کام کی نہیں ہے اندر سے آپ کی صحت کھوگلی ہوتی جا رہی ہے ستر پرسنٹ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ بدن کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے ہڈیاں بدن پر نکل کے آ جاتی ہیں آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں کالا پن آ جاتا ہے آنکھوں کے نیچے نظر کمزور ہو جاتی ہے لوگوں کی آدمی یہاں تک اس سیچیشن میں آ جاتا ہے کہ چلنے پھڑنے سے محتاج ہو جاتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے ہڈیوں میں کٹ کٹ کی آوازیں آتی ہیں تو دوستو اس سیچیشن میں نہ جاؤ اس سیچیشن میں جانے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو کل کے دن آپ کا علاج آپ کو مشکل پڑے آپ اپنا علاج نہ کر پاؤ یا نہ کروا پاؤ تو اس کیلئے اچھا ہے کہ آج کے دن آپ یہ نسکہ یوز کریں اور اپنی تمام پریشانیوں سے آپ نجات پا سکیں تو دوستو امید کرتا ہوں نسکہ آپ کو اچھا لگا ہوگا میں نے آپ کو اس کی ڈوز بتا دی صبح شام خالی پہ ٹیکیک چمچ گائے کے دوسرے نہیں تو تازے پانی سے آپ لے سکتے ہیں پریش بھی میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میرا دیا گیا نمبر ہے اس پر پوچھ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو نسکہ پسند رہا ہوگا اگلے نسکے میں اسی طرح کہ کوئی اچھا نسکہ آپ کے لئے لے کے آؤں گا آپ سے جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں اور اپنے بھائی کو اجادت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ